رجب بلٹ وہ کیوں لوگوں کے چینل فری پرموڈ کر رہے ہیں اس کے ایک وجہ اور دوسری بات یہ ہے کہ رجب بلی کے بعد بہت سے یوٹیوبر اب یہ کام کریں گے دس محرم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رجب بلی جو ہے نا پہلے تو وہ دس بارہ لوگوں کے چینل پرموڈ کر رہے ہیں وہ پھر ایک اس کا ہفتہ کے حساب سے وہ ویکلے اس کا نین ہے ایک مطلب کہ وہ لسٹ بنائے گا اس حساب سے لوگوں کے چینل پرموڈ کرے گا اسلام علیکم میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے یوٹیوب چینل بکر دموڈر سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے نئے ویڈیو آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ رجب بلی جو ہے جو رجب بلی نے یہ کام کیا تو کافی یوٹیوبر اور سے نراز ہیں کیونکہ زہر سی بات ہے سب یوٹیوبر پیٹ پرموڈ کر رہے تھے پاکستان کا پہلا رجب بلی یوٹیوبر بنے جس نے لوگوں کو فری پرموڈ کرنا شروع کیا ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ رجب بلی کبھی بھی پیٹ پرموشن کرے گا فری کرے گا یا وہ چھوٹے یوزر کو آگے لے کر آنا چاہتا ہے تو اس کی بڑی اچھی سوچ ہے اچھا ایک یوٹیوبر کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ رجب بلی کو اسنی کرنے بڑا یوٹیوبر ہے نام میں نہیں لیتا رجب بلی کو اسنی کرنا چاہیتا تو پیٹ پرموشن ہمیشہ ہوتی ہے فری پرموشن نہیں ہوتی کیونکہ اس کا وہ کہتے ہیں نا وہ ڈھڈا پاند ہو رہا تھا نا دھندے کا ڈھڈا تو اس نے سوچا ہوا ہے کہ یا رجب کے خلاف ویڈیو بنا دیتا ہوں ویوز آئیں گے ویسے بھی جو بڑی یوٹیوبر ہیں وہ رجب کے خلاف ہیں میں آپ کو سیریس اور سچی بات بتاؤں اس لئے خلاف ہیں کیونکہ رجب فری پر موڑ کر رہے چھوٹے یوزروں کو آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے ملک احلات خراب ہیں اور تھوڑا بہت نہ کسی کا چینل ہوگا چل جائے گا تو لوگ رجب کو دعائیں دیں گے اس کے فیملی کو دعائیں دیں گے اس کا مین مقصد تو یہی ہے نا باگی پیسہ تو آپ کے سامنے اس کے پاس اللہ نے اس کو بہت عزت دی ہے اس کو بہت ترقی دی ہے تو رجب کمیشن جو ہے لیکن باقی یوٹیوبروں کمیشن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹے یوٹیوبر ان سے صرف ملنے بھی جائیں وہ اس کی بھی چارجز لیتے ہیں اور کوئی تصویر بنائے اس کے چارجز لیتے ہیں کوئی ان کے ساتھ ٹک ٹک ویڈیو بنائے دس سیکنڈ پنتر سیکنڈ اس کی بھی وہ چارجز لے رہواتے ہیں لیکن رجب رجب اللہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں کو فری پرموڈ کرنا چاہتا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ کم از کم جتنے بھی چھوٹے یوزر ہیں یہ آکے آئے ان کا جو ٹیلنٹ از آیا ہویا ہے یہ دنیا کو دکھایا جائے اور مطلب کہ جتنے بڑے یوٹیوبر آپ کے سامنے آئے ہیں وہ بھی اسی طرح سے آئے ہیں ان کو بھی لوگوں نے بڑے ان سے پہلے کے یوٹیوبر تھے انہوں نے پرموڈ کیا ہے اور میں یہاں پر ایک چیز اور ارز کرتا چلوں کہ اگر بڑے جتنے بھی یوٹیوبر اگر کوئی بڑا یوٹیوبر میری ویڈیو دیکھ رہے دیکھیں آپ لوگوں کے پاس فیم ہے آپ لوگوں کے پاس ایک پبلک سٹی ہے ایک چھوٹے یوٹیوبر ہے اس کے پاس کوئی فیم نہیں ہے کوئی پبلک سٹی نہیں ہے اس نے کوئی نیو کوئی ایسا کام درنا ہے جس سے اس کے پاس فیم ہو اس کو لوگ جانے اور اس کو بھی دو دین لوگ پہچانے اور بڑے یوٹیوبر چھوٹے یوٹیوبروں کے میشے سے خلاف رہے ہیں بلکہ دیکھا جائے تو یہ آج بڑے یوٹیوبروں کے پانس ملین کے اندر سبسکرائبر ہیں یہ صرف چھوٹے یوٹیوبروں کے منجھے سے ہیں کیونکہ یہی لوگ سے اپنے پیکج کرواتے ہیں اپنا ٹائمز آئے کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں چینل پھر ان کا واج ٹیم بنتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں لیکن جب وہی بڑے یوٹیوبر ایک سٹیج پر پہنچ جائے اور کوئی چھوٹے یوٹیوبر اسے پرموشن کا کہہ دے تو پھر وہ یہی کام کرتا ہے کہ اس کی پرموشن نہیں کرتا اور اس کو رسوا کرتا ہے اس کو بدنام کرتا ہے اور اب بھی یہی ہو رہا ہے پہلے بھی یہ ہوتا تھا تو رجب کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس نے کم از کم ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے اور پاکیوں کے بھی ایسے اقدام اٹھانے چاہیے جس سے مطلب کہ پرزٹیوی میں جائے اور دوسری بات یہ ہو کہ چھوٹے یوٹیوبر آ گیا ہے تو ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں دابتہ کے لیے اللہ حافظ